اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجل کریم و سلطانہ القدیم من الرجس القبیس المخبص الشیطان اللہ ان الرجیم و قبیلہ و نفقہ و نفسہ و حمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمع اتم و سیام الاللیل صدق اللہ مولانا الالی والعظیم و بلغنا رسولہ النبی والکریم و نحنو علی ذلك الامن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی آئیواللزین اعمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ باواز بلند برکت کے لیے دروشی پڑی اللہ ما صلی علی صلی علی صلی علی محمد و آبا وعی محمد و آل محمد و صحب محمد و بارک وسلم جن مامالک سے لوگ ہمیں سن رہے ہیں لوکل امریکہ سے جو سن رہے ہیں سب کو سلام آپ پر رحمتیں اور برکتیں ہوں گفتگو جو ہے وہ ہماری جاری ہے پشلے کو ہی جوڑنا ہے اللہ فرماتا ہے کہ سمع اتم و سیاما الاللیل پھر روزہ جو ہے مکمل کرو الاللیل رات تک سورج گروب ہونے تک آگے اس کی تشریحات آپ کو حدیث مبارکہ میں مل جائیں گی اور یہ فمن شاہد امن کمو شہ رفل یسم ہو جو بھی اس کو پائے گا وہ اس ماہ کے روزے رکھے گا یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ملک سے چلا تو وہ اپنے ملک میں جب پہنچے گا تو وہاں روزہ ہے تو اس کو وہ روزہ رکھنا ہے یہ یاد رکھیے گا کیونکہ یا تو انتیس ہوتے ہیں یا تیس ہوتے ہیں چھتیس بتیس ہوتے ہیں تو وہ اپنے ملک سے چلا آگے جب پہنچا جس جہاں کام کر رہا تھا وہاں سے چلا آگے جب پہنچا تو وہ معلوم ہوا کہ آگے روزہ ہے تو وہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا بھلے سے وہاں اس ٹیم پہ جہاں سے وہ چلا تھا وہاں روزے جو ہیں وہ مکمل ہو گئے لیکن اگر وہ چلتا جا رہا ہے سورج کی سمت میں چلتا جا رہا ہے یا ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں چھے ماہ میں سورج جروہ بھی نہیں ہوتا تو پہلی تو بات تو یہ ہے کہ وہاں بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا جہاں چھے ماہ سورج نہیں نہ گروہ بھوتا تو وہاں بندہ بھی کوئی نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی بندہ رہتا ہے کیونکہ سارے مسائل جو ہیں وہ اگر پر ہی ہیں کہ ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا تو اس کے لئے جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ جیسے میں نے آپ کو نوروغیقی مثال دی تھی نا تو پھر آپ ساتھ والے باجو والے ملک یا جس ملک سے آئے ہو اس ملک کا حساب لگا کے اتنے گھنٹے آپ کو پورے کر لینے ہیں تو آپ روزے کو جو ہے وہ افطار کر لیں گے یہ مہینہ جو ہے اس کے روزے فرض کیے کہ گفتگو آپ سے ہو گئی بڑی پیاری بات جو ہے وہ زبردست اور آپ کے لیے آپ کی طلب کو بڑھانے کے لیے وَعِذَا سَعَلَىٰ کا عبادی انی فائنی کریں یہ روزوں کے بیچ میں آگئی بات چل دی نا روزے کی تو اس کے بیچ میں یہ بات آئی وَعِذَا سَعَلَىٰ کا جب آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں پوچھیں اللہ کے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتاؤ فائنی قریب میں قریب ہوں کتنا قریب ہیں وہ شہرک سے بھی زیارہ قریب ہیں نانو اقرب ہوئی لہی من حبل الورید تو وہ بڑی جو یہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے تو یہ قربت کے بارے میں بتلا دیا تو یہ رمضان کی بات ہو رہی تھی تو بیچ میں یہ کیا بات آ رہی نہیں یہی تو ہے آدمی کا دل کرتا ہے اس میں عبادت کرنے کا اللہ کو راضی کرنے کا وہ ڈھونڈتا ہے اس کی رضا تو یہ ذہن میں خیال آتا ہے اللہ کہاں ہے تو روزوں کی بات چل رہی تھی تو بیچ میں کہا کہ جب میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو کوئی وہ قریب ہے اجیب دعوتت دعائی اجیب دعوتت دعائی ازادان دعائی سمجھے دعائی تو پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُولِي وَلْيُمِنُوْبِي یہ احساد قائد اب اسے بھی چاہیے نا میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں دیکھو میں کہہ چکا ہوں کہ میں لفظی تجمہ بیان نہیں کرتا وہ تو شہنشاہ سخن آلہ حضرت بیان کر چکے ہیں ہمارے بات ہو دی کہ آپ کو بات سمجھ میں آجائے تو اب اسے بھی تو چاہیے وہ ہماری بھی مانیں تو یہ ضروری ہے تو آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو آپ اب کیسے قرب حاصل ہوتا ہے اللہ تعالی کا قرب جو ہے وہ سجدہ کر کے سب سے زیادہ فیسٹ وے ہے سجدہ آپ اللہ کا قرب حاصل ہے اور ماہ رمضان میں ماہ کہتا ہوں کہ اس ماہ سے بڑھ کر آپ کے پاس اور کوئی مہینہ نہیں ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے آپ کو خاص چیز انعیت کر دی ہے وہ کیا ہے تراویح تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ رمضان کی جب گفتگو شروع ہو روزے کی جب گفتگو شروع ہو تو اس کی گفتگو کے کتنے حصص بنتے ہیں اب اس میں ایک ہی ہے تراویح تراویح میں سجدے اب تراویح جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تراویح ترویحہ کی جمع ہے چونکہ چار رکعات کے بعد لوگ آرام کرتے تھے مینز بیٹھتے تھے اس لیے اس کو تراویح کا نام دے دیا گیا کعبہ والے جو تھے وہ چار کے بعد تواف کرتے تھے جی چار جب پڑھ لیتے تو وہ تواف کرتے تو اعتراض شروع ہوگا نا تو پھر لمبی لائن لگے گی اب یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسے ہوں وہ اعتراض کرنے لگ جائے جو غریب آدمی ہے وہ سنتارے بیٹھ کے نہیں اگر اعتراض شروع ہوگا دعا تراویح پر تسبیح تراویح پر تو پھر لمبا چلے گا پھر تو یہ ترویحہ کیا وہ تھک جاتے تھے قرآن مجید پڑھتے تھے سو سو آیات والی سورہ پڑھتے تھے وہ جی اب آدمی کا نالیج ہوتا کوئی نہیں تو اتنا جب ہم آگے بچارے کام علم لو سو سو آیات والی سورہ پڑھتے تھے کچھ صحابہ کچھ تو قرآن چل رہا ہوتا تھا نا تو کچھ سو سو آیات والی پڑھتے اتنے تھک جاتے تراویح پڑھتے ہوئے کہ لاتھیوں سے پیک لگانا پڑتی تھی تو آپ لوگ ایک رکو سنتے اور تھک جاتے اور پھر بھی کہتے ہیں مولوی صاحب آٹھ تراویح بھی لکھی ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیجیٹل مولوی آ جائے وہ آپ کو چار دے دے کم ہی تو نہیں ہے نا جب آٹھ والے آگے ہیں تو ڈیجیٹل اب کرنسی جاری ہونے لگی اس کے بعد ڈیجیٹل تراویح شروع ہو جائے گی اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جہاں آپ کو ڈرائیو تھرہ تراویح ملے آپ جیسے سی وی ایس اور والگرین پر لگاتے ہیں باہر گاڑی لگاتے ہیں اور دوائی لے لیتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو بنی بنائی تراویح بھی مل جائے آپ کو پڑے بھی نہ پڑے بڑے بڑے مولوی آئیں گے تو گفتگو چلے گی تو پھر لمبی پھر حرک پہ چلے لیکن میں اپنے سننے والوں سے یہ کہنا چاہتے جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے کیا کہا تھا میں نے کل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سچے انسان نے یہ کہا ہے من قام رمضان ایمان ام واحتصابا جس نے ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کی خلوص نیت سے قیام کیا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اب بتاؤ کہ تم یہ جو تراویح پڑتے ہو یہ تو کسی دن تھنڈے دل سے سوچو تو تمہیں پتا چلے جتنا تم کھا چکتے ہو نا افطار کے وقت یقین جانی ہے تراویح نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ پندرمے روزے بندہ میں مار ہو جائے فل یہ تو بیس تراویح کا ایک فائدہ ہے ہزاروں فوائد میں سے ایک فائدہ ہے کہ آپ پھر سہاری کے لیے تیار ہوتے ہو یہ آگل کیے گا سترہ رکھتے ہیں اس کی اور اوپر سے بیس یہ یہ آدمی جب پڑتا ہے تو اگدم سے پھر اس کو بھوک لگ جاتی اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں یا جو سن رہے ہیں نمازی میرے اب وہ چاہیں گے نمی صاحب تو پھر یہ کیا چکر ہے تو بھئی چکر تو چلتا رہے گا آپ اپنے ایمان کو مضبوط کر میں آپ کو میرا کام صرف یہ ہوتا کہ آپ کو دلیل مضبوط دے دوں آگے ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام تو اس وقت پوری دنیا سے سن رہے ہیں ہمیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھی سنی آپ لکھ سکتے ہو تو لکھ لو زندگی میں کام دیں گا بہاری شریف یہ ذرا حدیث سنیے گا بہاری سے جس کی بیس کے اوپر فتنہ و فساد پھیلا دیا گیا کمیونٹی کو توڑ دیا گیا اتحاد کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا سنی اب یہ مسلم شریف کتاب و صلاة المسافرین میں ہے صلاة المسافرین میں ہے حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث حضرت آشہ سے جو روایت کرتے ہیں اور دوسرے لوگ جو اتحاد کو توڑتے ہیں وہ ملوم ہے کونسی ہے وہ بھی بخاری میں ہے اس میں ہے کسی نے پوچھا بی بی آشہ جی مان جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں کتنی رکعت پڑتے تھے تو آپ نے کہا گیا رہا اس کی بیس کے اوپر اتحاد توڑا گیا ٹھیک ہے نا آپ کی سمجھ اگر ہونا تو سوال کیا تھا کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ کتنی رکعت پڑتے تھے تو تراوی جو ہے وہ آپ غیر رمضان میں بھی پڑتے ہیں آپ سارے لوگ میں نے تو بھی کسی کو دیکھا کہ وہ غیر رمضان میں بھی آٹھ سرہ بھی پڑتا ہو نہیں نا تو پھر سوال کیا ہے تو جو آپ کو کہاں لے گئے یہ حدیث تھی جس سے سنا سنا کے لوگوں کا اتحاد اور کمیونٹی چودہ سو سال سے جو تھی اس کو توڑا گیا تو اب میں بی بی آشہ سے ہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں حدیث ذرا سنیئے بھور سے یہ جو میں نے بھی حوالہ دیا تھا آپ کو بسلم شریف کتاب الصلاة المصافرین سنیئے ذرا بی بی آشہ کہتی ہیں کہ آتی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد میں نماز پڑی لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑی یہ نمزان شریف کی بات اقتداء میں نماز پڑی یعنی حضور نے امامت کرائی صاحب آنے پڑی صبح لوگوں نے اس نماز کا ذکر کیا پتا چلا کہ کوئی تحجد نہیں تھی کوئی نئی چیز تھی تحجد تو سب کو بتا ہے یہ حضور پر فرض ہے نافلت اللک ومن اللیلی فتحجد بھی نافلت اللک یہ نافلہ کا مطلب اے محمد مصطفیٰ آپ پر یہ زائد ہے باقی لوگوں پر پانچ نمازیں فرض ہیں اے نبی آپ پر یہ ایک زائد ہے حضور پر چھے نمازیں فرض تھی پانچ نہیں تو ایک آپ پر زائد ہے نفل کا مانا اسی نفل کو نفل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زائد ہوتا ہے تو اب ذرا سنیئے تو حضور نے جب آ کر نماز پڑھئی تو پیچھے لوگوں نے اقتداء دی دوسرے دن بتایا کہ بھئی سرکار نے رات نماز پڑھائی ہمیں ایک خاص بندے دوسرے دن رات کو اور آگے رمضان میں یہ مسلم شریف کتاب و سلاة المسافرین سنتے جائیں گے گوھر سے ترافی کی بنیاد کیا ہے تو دوسرے دن رات کو اور لوگ جمع ہوگی زیادت پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اب دو راتے تو ہو گئی تیسری رات پھر تشریف لائے مسجد تو بھر گئی کھچا ہج لوگوں سے کہ بھئی حضور رمضان میں کوئی نماز پڑھا رہے ہیں تین دن تو جبڑی چوتھے دن مجمع جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا حضور اندر سے آئے ہی نہیں حدیث سن لیں نا حضور اندر سے آئے ہی نہیں باہر سے لوگوں نے کہا نماز نماز صلات صلات وہ ایسے ہی آواز دیتا تھے صلات صلات حضور پھر بھی نہیں آئے فجر کی نماز پڑھانے آئے بس آتے ہی اپنے نماز پڑھائیں نماز کے بعد صحابہ کی طرح متوجہ ہوئے کلمہ شہدت پڑھا شدو اللہ علیہ علیہ دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں نا کلمہ پڑھا اور فرمایا مجھے تمہارا آنا معلوم تھا مجھے معلوم تھا کہ محجد کچا کچ بھری ہوئی ہے میں اس خوف سے نہیں آیا کہ یہ نوافل تمہارے اوپر فرض نہ کر دیے جائیں اور تم اس کی ادائیگی سے آجز ہو ٹھیک ہے تحجد کی بات ہی نہیں ہے تحجد حضور پر ایکسٹرا فرض ہے یہ ایک نماز ہے جو رمضان میں پڑھی آپ نے تین دن پڑھائی بھی تین دن کے بعد چوتھے دن آپ نے آئے کیوں نہیں آئے اس لیے نہ آئے کہ تم پر فرض نہ کر دی جائے اس لیے نہیں آئے اب بات آپ کی سمجھ میں آگئی پھر یہ نماز صحابہ کرام پڑھتے تھے رمضان میں ابو بکر صدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لیکن الگ الگ ایک آتھ گروپ پڑھتا تھا ایک گروپ ادھر ہے ایک گروپ پڑھ رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سارے اکٹے ہو جاؤ ایک امام کے بیچے ہو جاؤ تو کتنی تعداد مقرر ہوئی بیس کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بیس پڑھتے پڑھائی تھی تو بیس ہی جو ہے وہ مقرر اب آپ حوالے سنیں سب اپنے امان کو مضبوط کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیس راکات پڑھائی تھی باہیکی شریف جلد اس کی دوسری صفحہ اس کا چار سو چھانویں موچ میں تبرانی کبھی المصنف ابن عبی شہبہ کی یہ کتاب جو ہے جلد اس کی دوسری صفحہ اس کا تین سو چورانویں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں بیس راکات ترابی اور وطر پڑھتے اللہ کے بندوں جب واضح الفاظ مل جانا تو یہ جو حدیث پڑھاتا ہے شیخ الحدیث اس سے پوچھو جو اصول جانتا ہے اس سے پوچھو جو پیسے لیتا ہے اس سے نہ پوچھو کیونکہ ہم نے جس طرح ڈالر کو پٹرول سے جوڑا تھا اسی طرح دین کو بھی پٹرول سے جوڑ دیا ہوا ہے چکر یہ ہے تو ڈالر اور پٹرول پٹرول اور ڈالر اسی طرح دین اور ڈالر نہیں ایسا نہیں کوئی آدمی ہے اس کو بتاؤ جا کے اب ہمیں بتائیے کہ ایک ہے انسان کی سوچ ایک ہے حدیث کی الفاظ اب حدیث کی الفاظ جو ہیں وہ آپ کی سوچ سے مطبر ہیں وہ جی یہ ضعیف ہیں اور ضعیف اللہ کے بندے حدیث کا مطن ضعیف نہیں ہوتا وہ کوئی بیچ میں بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں پتا نہیں ہے مطن ٹکا کے پاورفل ہوتا ہے یہ یاد رکی ہے اکثر ہماری عوام کو بتا دیا جائے یار یہ ضعیف ہیں وہ سمجھتا ہے شاید حدیث فیبریکیٹڈ ہے ضعیف میں فیبریکیٹڈ میں فرق ہوتا ہے یہ آج سب سن لیجئے ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جو چین ہے نا سند اس میں کوئی بندہ ایسا ہے جس کے بارے میں مکمل انفرمیشن نہیں ہے بس باقی پھر وہ بھی حدیث مطبر ہو جاتی ہے جا کر جب اس کے اوپر علماء فقہاں عمل کرنے لگ جائیں وہ بھی پھر ٹاک کی حدیثوں میں شمار ہونے لگ جاتی ہے تو بتاؤ چودہ سو سال سے عمل ہو رہا ہے کہ نہیں اس کے اوپر ہو رہا آگے چلیئے اب آپ نے حوالے یاد کرنے ہیں اس کی سند میں ذوہ بھی ہو تو صحابہ کی کسرت اور اجماع عمل نے اس کی تصدیق کر دی اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیس رکعات تراوی پڑتے تھے لوگوں نے کہا یار صحابہ کو نہیں پتا تھا دین کا آپ لوگ ملاد مناتے ہو تو صحابہ کو نہیں پتا تھا اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث جو رمضان اور غیر رمضان کی ہے یہ صحابہ کو نہیں پتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو بارہ سال لگائے ہیں سورہ باقرہ سیکھنے میں جتنی تشریح انہوں نے سیکھی ہوگی یہ یا ایو اللہ زین آمن قطبہ علیکم السیامو یا اس کے الفاظوں کی اور تو کسی نے سیکھی نہیں ہے ان کو تو زیادہ پتا ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیس رکعات پڑی جاتی تھی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی اب کتابیں سنیئے معتہ امام مالک یزید بن رومان بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بشمول وطر تئیس رکعات جو ہیں وہ پڑھتے تھے مسلمانوں تم سے تو تمہارے سجدے بھی چھینے جا رہے ہیں اور تم خوش ہو کر اپنے سجدے قربان کر رہے ہیں یہ بات تو نوافل کی ہے نا کوئی فراج کی زیادتی تو نہیں عون الباری نے نواب صدیق حسن خان بپالی نے یہ کہا یہ اہلِ حدیثوں کے امام ہیں انڈیا کے اندر عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کا بیس پڑھنا اجماع کی طرح ہے لوگ اجماع ہے یعنی صحابہ نے جب بیس پڑھ دی تو گویا کہ اجماع ہو گیا یا تو کوئی انکار کرتا نا تو سارے صحابہ بیس پڑھ رہے ہیں المصنف جلد چوتھی صفحہ دو سو باسٹھ صاحب بن یزید سے روایت ہے حضرت عمر عبداللہ تعالیٰ کے دور میں فجر کے قریب ترابی سے فارغ ہوتے اور ہم بشمول وطر تئیس رکعات پڑھتے نینل نینل اوطار کتاب کا نام ہے جلدیس کی تیسری ہے صفحہ اٹھامن پہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیس رکعات ترابی پڑھتے تھے السونان القبرہ کتاب کا نام ہے جلدیس کی دوسری ہے صفحہ چار سو چھانوے ہے صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آہد میں صحابہ رمضان کے مہینے میں بیس رکعات ترابی پڑھتے اور ان میں ایسی صورتیں پڑھتے تھے جن میں سو آیات ہوتی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آہد میں شدت قیام کی وجہ سے وہ اپنی لاتھیوں سے ٹک لگاتے تھے تو حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی بیس رکعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس رکعات ترابی پڑھتے تھے السونان القبرہ بہہ کی کتاب کا نام ہے جلدیس کی دوسری ہے صفحہ اس کا چھانوے ہے التمہید کتاب کا نام ہے جلدیس کی آٹھویں ہے صفحہ اس کا پندرہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس رکعات ترابی پڑھاتے بعض وقت خود پڑھاتے بعض وقت پڑھانے کا حکم دیتے اور وطر آخر میں خود پڑھاتے تین وطر پڑھاتے اب کتاب سنیے المصنف ابن عبی شعبہ جلدیس کی دوسری ہے صفحہ تین سو ترانوے ہے حضرت علی نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو پانچ ترابیہ پڑھائے ترابیہ پانچ تو ہر ایک ترابیہ چار کے بعد ہوا چار پانچے بیس پانچ ترابیہ یعنی بیس رکعات پڑھائے سوید بن غافلہ بن عوسجہ بن عامر بن یہ خاص شگرد ہیں حضرت مولا علی شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیس رکعات ترابیہ پڑھاتے تھے جائیے ہسٹری پڑھ لیجئے علی بن ربیہ حضرت علی کے شگرد ہیں بیس رکعات ترابیہ پڑھاتے تھے حضرت شتیر بن شکل یہ بھی شگرد ہیں مولا علی کے بیس ترابیہ پڑھاتے تھے یار اللہ کے بندو تم لوگ چودہ سو سال کے بعد کہاں سے نکل آئے ہیں مولا علی جن گردوں کو پڑھا رہے ہیں وہ بیس رکعات ترابیہ پڑھا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس رکعات ترابیہ پڑھتے تھے زید بن وحب بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو رمضان میں نماز پڑھاتے تھے جب فارغ ہو کر واپس ہوتے تو ابھی رات رہتی تھی امام عامش فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود بیس رکعات تراوی پڑھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں بیس پڑھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیس پڑھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیس پڑھی تو اجماع صحابہ ہو گیا حضرت عبراہیم ناخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب و طابعین پانچ ترویے پڑھتے تھے ملہ علی قانی رحمہ اللہ امرکات المفاتیح جلد تیسری سوائی سو چورانویں پہ فرماتے ہیں بیس رکعات پہ اجماع ہے امام عاظم فرماتے ہیں کہ وطر کے علاوہ بیس رکعات پڑھائی جائیں فتاوہ کازی کہاں حضرت سفیان سوری اور حضرت عبداللہ بن مبارک بیس رکعات ترابی کے قائل تھے ترمزی جلد پہلی سوائی سو چھے سٹھ حضرت امام مالی کا ایک قول بقول قاضی بن رشد بدائیت المجتحد جلد پہلی سوائی سو باون بیس رکعات ہے امام مالی کا بھی ایک قول ہے امام شافعی کے نزدیک بیس رکعات ترابی بیس رکعات ترابی ہیں امام شافعی کے نزدیک پہی یہ سارے مصری سنے جو کہتے ہیں کہ میں مصریوں کا شگرد ہوں امام شافعی کے نزدیک بیس رکعات ترابی ہیں کتاب کا نام سنیے مختصر المزانی فی فروع شافعیہ صفحہ اس کا چونتی سے آپ کہتے ہیں رمضان المبارک کے قیام میں مجھے بیس رکعات محبوب ہیں کیونکہ حضرت عمر سے یہی منقول ہے اور مکہ میں لوگ بیس رکعات ہی پڑھتے ہیں یہ تب کی بات کر رہا ہوں آپ تو انہوں نے جیسے ہی پٹرول سستہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ پٹرول کی پرائس گری ہے تو ترابی کی پرائس گرا تو انہوں نے دس کر دی ہیں پہلے بیس تھی اب دس کر دی ہیں تو وہ پرائس کے حساب سے دین کو دیکھتے ہیں اب محتہ امام مالک سن لیجئے صفحہ اٹھن میں عبد الرحمان بن عبدالکاری بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ مسجد میں گیا وہاں لوگوں کو الگ الگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ملوم ہوا کہ ترابی حضرت عمر کی اخترا نہیں ہے محتہ امام مالک میں کیا ہے کہ لوگ الگ الگ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے حضرت عمر نے کہا بخدا میں نے سوچا ہے اگر ان سب کو ایک کاری کی اقتدا میں جمع کر دوں گا تو بہتر ہوگا پھر عبی ابن کاب کی اقتدا میں سب کو جمع کر دیا یہ کہاں لکھا ہوا ہے فتاوہ محمد بن عبدالوحاب نجدی صفحہ پچانوے پہ تو ملوم ہوا کہ حضرت عمر کی اخترا نہیں ہے یہ صحابہ پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں وہ الگ پڑھتے تھے آپ نے ایک امام کے پیچھے جو ہے ان کو جمع کر دی حضرت عمر نے تراوی کو قانونی حصیت دے دی اور اس کے فوائد آج دیکھ لو تمہیں محلے میں تین تین چار چار حافظ جو ہے وہ نظر آتے ہیں اب حدیث سن لو یاد رہ جائے تو یہ کمال ہوگا تمہارے لئے کنزل و مال جلد چوتھی صفحہ دو سو چھینوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کا روزہ فرض کر دیا ہے اللہ اکبر اب یہ جملہ نہ بھولنا بہت محنت کے بعد ایک ایک جملہ نکلتا ہے اور اس رمضان کا قیام میں نے سنت کر دیا ہے یعنی میں نے سنت کیا ہے اس کا قیام تو تراوی سنت ہے مجھے یہ اتنے دلائل کیوں دینے پڑے ہیں اس لیے کہ اتنی خطرناک وائرس ہے یہ یہ ڈراؤنا وائرس وہ آٹھ تک لے آیا اور لوگ مسلسل چلے آتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ آسانی ڈھونڈتے ہیں جو مولوی جو بھی بندہ آپ کو دین میں آسانی دے گا آپ اس کو سب سے اچھا کہیں گے اور آپ اسی کو پیروکار بن جائیں گے آشتہ آشتہ آسانی ہے اور ہوتی چلی جائیں گی لیکن مسلمانوں ایسا ظلم مت کرو چودہ سو سال سے یہی سلسلہ چلتا رہا ہے تو اب آپ پوچھیں گے تو پھر یہ آٹھ تراوی کا وبا کہاں سے پھیلی تو سنیے سب سے پہلے ہندوستان میں بارہ سو چوراسی ہجری میں پہلا فتوہ ہندوستان میں جاری ہوا یہ چودہ سو اکتالیس جا رہا ہے بارہ سو چوراسی میں پہلا فتوہ ہوا تراوی آٹھ ہے ہندوستان میں پھر اس کے بعد بارہ سو نوے میں پنجاب میں مولی حسین بٹالوی نے فتوہ دیا تھا یہ آٹھ ہے یہ وائرس بارہ سو چوراسی میں پھیلا تھا اس سے پہلے یہ وائرس نہیں تھا سا اور بیس پڑھتے تھے تو اس لئے مسلمانوں جب تم پوچھتے ہو کہ اللہ کہاں ہے تو وہ کہتا ہے فائنی قریب میں قریب ہوں تو قریب کہاں ہے جس وقت قرآن نے اب آگے کہا وہ کدھر ہے قریب تو کہا بس تم سجدہ کر تو قریب ہو جاؤ تو اب تراویہ جو ہیں اسے مت چھوڑیے یہ سنت ہے یعنی آپ کے محلے میں ایک بندے کو پڑھنا ہے یہ بات ایک کمیونٹی جو ہے وہ ایک آ کے پڑھے اگر وہ بھی نہیں پڑے گا تم گے کام سے تو آپ گھروں میں ہو اس وقت ٹویننگ اس سے بیٹر ہو نہیں اور نہیں ہو سکتی مسلمانوں آپ نے جتنے بھی سن رہے ہوں گے میرے مقتدی بھی ہیں ماشاءاللہ بھی سن رہے ہوں گے آپ آگے کھڑے ہو جاؤ آپ نے کمرہ بنایا ہوا ہے مسجد تو بنائی جگہ تو بنائی ہوئی نا گھر میں آگے کھڑے ہو جاؤ پیچھے جو ہے وہ تمہارا بیٹا ہونا چاہیے بیٹا نہیں ہے لڑکی ہے بیوی ہے تو اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کرو جہاں کمرے کی دیوار ہو جاتی ٹھیک ہے اور اگر دیوار نہیں ہے اوپن جگہ ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے صفوں کی ترتیب سن لیجئے امام کھڑا ہو تو امام کے بعد جو ہوتے ہیں وہ بندے کھڑے ہوتے ہیں جو اڈلٹ ہیں جو جوان جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد بچے ہوتے ہیں ان کی صف ہوتی ہے بچوں کے بعد خسروں کی صف ہوتی خن سے جسے آپ بولتے ہیں ہجڑے ان کی ہوتی اس کے بعد عورتوں کی صف ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو ترتیب بتا دی اگر آپ کو پوچھے جی صفوں کی ترتیب کیا ہے تو عورتوں کو ایک کی بہت حفاظت ہے تو اس لیے ایسا نہ ہوگی آپ ترابی پڑھنے ہو تو ساتھ بیوی کھڑی کرلو چل بھے تو بھی آج آج سویٹ آٹ آج کٹھے نماز پڑھیں گے نہیں اس کو ساتھ نہیں کھڑا کرنا کیونکہ کانسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے ساتھ نہیں ہے نماز جب پڑھ رہے ہو تو پھر عبادت ہے عبادت کے اندر دور رکھو اب یہ بھی بہت بڑی وبا آ رہی ہے یہ ہماری مسجدوں میں آ چکی ہے وبا کہ عورتیں جو ہیں بیچ میں پردانہ ہو تو مسلمانوں خدارہ ایسا مت کرو دین کو بزیچہ اتفال نہ بناو وہ سنکڑوں سالوں سے علماء اور جو فقہہ جو چیزیں تمہارے لیے بنا گئے ہیں اسی میں فائدہ ہے ورنہ کیا ہوگا پھر تم تجربہ کرو گے پھر موں کے بل گیرو گے پھر وہ مچھلی پتھر چاٹ کے آئی تو واپس کیا آئی پھر پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا زندگی تباہ کر کے آئی تو آئی پہلے سے ہی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو آج کچھ وقت جو ہے وہ زیادہ ہو گیا آخری بات سنتے جاؤ وہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے انجیکشن کا بھی میرے پاس جو فتوہ آیا ہے میں بڑا پہشان ہو گئے ہوں سن کے کہنے لگے جی جو بندہ ٹیکہ لگوالے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہی سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا کہ ٹیکہ لگوانے سے ہاں شگر جو آپ چیک کرتے ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہو باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن جب آپ انجیکشن لگواتے ہو تو یہ سن لو پرانے دور میں جو فقہات ہیں روزہ ٹوٹتا ہے یہ ساری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے یہاں پہنچے اور یہاں پہنچے مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں اتنی ترقی نہیں ہوگی جیسے آج مشینے ہیں وہ شاید سمجھتے ہوں گے جو بیچ میں کوئی رکاوٹ ہے چیز جو ہوتی ہے نا یاد رکھیے پیٹ میں بھی جب جاتی ہے نا تو سردرد ہو تو پہلے وہ پیٹ میں جائے گی اس کے بعد کہاں جائے گی پھر سر میں جائے گی تو پیٹ میں جو چیز جاتی ہے وہ بھی پہلے ڈائیجیسٹ ہوتی ہے ڈائیجیسٹ ہونے کے بعد پھر وہ خون میں جاتی ہے پھر اس کو جہاں ورک کرنا ہوتا ہے وہ وہاں پہنچتی ہے یہ یاد ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے سردرد کی گولی کھائی ہے تو ٹانگیں اوپر کر لیں گے گولی کھا کے تاکہ وہ سیدھی ایسا نہیں ہوگا تو بھئی دیکھو اصل مقصد کیا ہے اصل مقصد ہوتا ہے خون کے اندر چیز کا پہنچنا چاہے وہ غزہ ہے چاہے وہ دوا ہے تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ مولوی ایسا کیوں کر رہے ہیں انجیکشن جب آپ نے لگوا لیا غزہ کا یا دوا کا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وہ مقصد پورا کر دیا جو غزہ کا مقصد تھا یا جو دوا کا مقصد تھا یہ یاد رکھیے گا تو اس لیے یہ فتوہ جب مجھے کینڈا سے میرے سامنے آیا بولے گئے یہ ٹیکہ لگانے سے وہ ہمارے ہاں انجیکشن بولتے ہیں یہاں شوٹ بولتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ امریکہ والے جو ہیں وہ ہر وہ چیز روٹ بولیں گے جو انگلینڈ والے بولتے ہیں وہ ایکسنٹ بھی چینج کر دیتے ہیں سپیلنگ بھی چینج کر دیتے ہیں کوشش کر دیتے ہیں لفظی چینج ہو جائے تو ہم بچپن سے انجیکشن اور یہاں شوٹ ہوتا ہے زور سے مارتے وہ تو اس کو شوٹ بول دیتے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ یاد رکھیے گا لیکن جو بہی بہنیں سن رہی ہیں وہ بیچاری انہیں کھانا پکانا ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیے اگر آپ اس طرح ایسے چکھیں گی اور اسی وقت بعد میں اسے دھو دیتی ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا یہ صرف عورتوں کو اجازت ہے یعنی کو آپ کا خامد آ جائے آپ نے چار ہنڈییں پکائیں ادھر سے چکھی ادھر سے چکھی ادھر سے چکھی مزہ موجیں لگی نہیں اپنی نہ ایسا کام نہیں کرنا یہ بھی بیوی کو بھی اس لیے پرمیشن دی گئی کہ حضور کو معلوم تھا بڑے بڑے عجیب خامد ہوتے ہیں نمت کم ہوا یہ کم ہوا اس بیچاری کی تو گئی تو یہ ہے کہ وہ ایسے بس یہ ایسے بس تھوڑا سا لگانا ہے اس نے یہ اندر بھی نہیں لی جانا تو اس کے بعد وہ باہر نکال دے گی تو اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹورتا باقی جو ماں دودھ پلا رہی ہیں وہ ان کو چھوٹی ہے یاد رکھئے گا بعد میں جا کے رکھ لیں یہ بات یہ کچھ مسائل ہوتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ لوگ خود سمجھتے ہیں تو اس لیے بار بار پوچھنے کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے دیکھو روزہ رکھ سکتے ہو صحیح طریقے سے تو روزہ رکھو اور نہیں رکھ سکتے تو تمہیں چھوٹ ہے لیکن اس میں روزہ رکھنا میں اس میں کیا ہے کہ ایک ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں پھر رکھ سکتے ایسی کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے سب لوگ سن لو آپ لوگوں کو شروع میں یہ تھا کہتے تھے کہ امام طارق اتنی نے یہ لکھا کہ ایک مد ایک کلو کھانا یعنی ایک کلو گندم لیکن اس کے بعد پھر میں نے اور پڑا تو کہنے لگے جی ایک کلو نہیں چار کلو جو ہے چار کلو گندم لیکن ہمارے ہاں جو ہے یہ آپ کو میں بتا دوں جس آدمی نے بھی فدیہ دینا ہے وہ دو ٹیم کی روٹی کا حساب لگا لے تو دو ٹیم کی روٹی کا حساب لگا گے پاکستان انڈیا برما بنگلہ دیش جدر کا جو اس کا اپنا اصلی ملک ہے وہاں گریب ہیں بیچارے زیادہ ہیلپ کرنا ہے تو وہ جس طرح فطرانہ کا حساب ہے نا ویسے ہی لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ بھی دے دو حساب نہ بھی لگاو روٹی اچھی کھلاو اسے یہ آپ کے ایک روزے کا فدیہ بنے گا دو ٹیم کی اس کو روٹی کھلانی ہے تو پانچ ڈالر میں پاکستان میں انڈیا میں برما میں اچھی روٹی کھا لیتے ہوں تو یہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے روزے جو ہے وہ قبول فرمائے باقی آپ سے گفتگو رہے گی اجازت دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ دعا کے لئے ہاتھ بلند کیجئے اللہم صلح علیہ سیدنا محمد وآبا وی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآبارک وسلم یا رب لکل الحمد وکمائی انبغیل جلال و جہے قوازیم سلطانی یا رمر رائم انہماری آج کی حاضری اپنی بار کا ہمیں قبول فرما پروردگار جن کے روزے قبول کیے ان کے صدقے سے ہماری آج کی تناوی اپنی بار کا ہمیں قبول فرما یا اللہ تعالی جو روزہ رکھوا رہے ہیں جو گھروں میں بیدییں پکا رہی ہیں یا اللہ سب کو تندرستی کے ساتھ سے تو تندرستی کا طویل زندگی حطا فرما پروردگار رہی علم وہ لوگ کہ جو لوگ ڈبے بنا بنا کے مسلمانوں کو لوگوں کے گھروں میں دے رہے ہیں اپنے ممالک کے اندر یا اللہ تعالی ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرما یہاں ہمارے اروین کے اندر ہیں یا اللہ ملک عابد صاحب اور بھی دوسرے لوگ ہیں جتنے جو دوسروں کے لئے اور جو مساجد میں لے کر آتے ہیں گھروں سے یا اللہ تعالی تاکہ وہ دوسرے لوگ روزہ کھول سکیں ان سب کے رزق میں برکت پیدا فرما پروردگار عالم ساری زندگی اپنا محتاج رکھنا دنیا کی محتاجی سے نجات عطا فرمانا شیطان کے شر سے اور آزدین کے حصہ سے محفوظ فرما یا اللہ سب کی بچیوں اور بچوں کی حفاظت فرما مالک جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرما یا اللہ تعالی سب کے رزق میں برکت پیدا فرما یا اللہ پاک جن کی بچییں جوان ہیں انہیں ایک سبا پیدا فرما اور جن کی بچیوں کی شادییں ہو چکی ہیں ان کے گھروں میں رحمتیں نازل فرما یا اللہ تعالی جب وقت نہ آئے تو خاتمہ ایمان پہ فرمانا اور جب جا رہے ہوں تو یہ کلمہ زبا پہ جاری فرمانا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ وصل اللہ تعالی اللہ کی بنوری عرشی سیدنا مولانا محمدی مالی وصابی اجمائین